اولیم ٹریڈ میں آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو بیٹے اٹلیسٹ یہ جان لے کہ یہاں پر ٹریڈنگ کرنا سیف ہے جو آپ نے اتنی مہنہ سے پیسے اکٹھے کی ہیں یا کمائے ہیں اور اس کو کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں پر اتنی انسرٹینٹی ہے یا بے یقینی ہے کہ آپ کو یہ پیسے واپس ملیں گے جو اس ٹریڈنگ ایپ سے ٹریڈنگ کر کے آپ پروفٹس بناوگے کہ آپ کو وہ پروفٹس آئیں گے لاؤس تو آپ کا اپنا ہوگا تو اس کی ریلیونٹ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بڑا غور سے دیکھئے گا اگر آپ اولیم ٹریڈ پر ٹریڈنگ کر کے پروفٹس یا لاؤس جنریٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے نمبر پہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہے جو لوگ یہ ٹریڈنگ ایپ یوز کر چکے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا کیا ان کو ویڈرال ملے کیا ان کے ساتھ کوئی سکیم تو نہیں ہوا ایک نمبر ون یہ چیز دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ کیا آپ کو علاؤ کرتی ہے کہ آپ اولیم ٹریڈ کو یوز کریں یہاں سے آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کریں انٹرنیشنل فوریکس مارکیٹ میں اور یہاں سے آپ پروفٹس یا لاؤس جنریٹ کریں نمبر تھری کہ اس ٹریڈنگ ایپ کو اگر یوز کریں تو ایک سٹے کی فیلنگ آتی ہے کہ آپ جوہا کھیل رہے ہو تو کیا واقعی اس طرح سے ہے اس میں آپ کا بھی ایک ایلیمٹ شامل ہوگا کی جائے تو میں نے نیشنلی اور انٹرنیشنلی لوگوں سے کانٹیکٹ کے جو کہ میرے سرکل میں تھے کہ بھئی اگر آپ نے یہ ایپ یوز کی ہے تو آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا ہے تو نیشنل لیول پہ جو ایکسپیرینس ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپیرینس ہے وہ سکیم کے لحاظ سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے پروفٹس جنریٹ کی ان کو ملے نہ ہو ہاں ویڈڈرال میں کچھ ایشوز آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے منی پروفٹس کے بعد جب آپ کو پیسے ملنے ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح سے نکلوانا ہے اس میں ایشوز ہوتے ہیں نمبر ٹو بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے گورنمنٹ کی ریگولیشنز کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ ملک سے باہر سے کنٹری کے باہر ڈالرز جائیں کیونکہ اگر ڈالرز جائیں گے تو اس کا جو فورن ایکسینس ہے وہ نیچے آئے گا اس کے اوپر پریشر کافی زیادہ آئے گا کیونکہ ہر ملک کو ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالرز سے ہی ہو رہی ہوتی ہے تو کنٹری یہ نہیں چاہتی کہ اس کے جو ریزارز ہیں وہ کم سے کم ہو تو اسی بھی یہ موسٹ آف دی کنٹریز نے اس کے اوپر بہن لگایا ہوئے انکلوڈنگ آر کنٹری ہماری کنٹری نے بھی جتنی بھی فوریکس ٹریڈنگ ایپس ہیں ان کے پر بہن لگایا ہوئے کہ یہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس کا ایک پروپر لیگل وے ہے جس کو پی ایم ای ایکس پاکس ان مرکنٹائل ایکسچینج کہتے ہیں تو اس کے تھوہو آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ٹریڈ کر سکتے ہو بٹ ان ایپس کے تھوہو آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے آپ کو ایف ٹی ایکس کا پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک اور سیپریٹ ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا کہ ایک بہت بڑی ارگنیزشن تھی فوریکس ایکسچینج میں لیکن وہ بھی بیٹھ گئی نا تو یہاں پہ پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ سٹارٹ کرتے ہو اور گورنمنٹ بین کرتے کہ یہ ٹریڈنگ ہے پاکستان میں کام ہی نہیں کر سکتی یا آپ اپنی پیسے نہیں نکلوا سکتے اگر آپ کے وہاں پہ ہنڈر ڈالر یا ون تھاؤزن ڈالر یا وٹیور جتنی بھی امانٹ پڑی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے وزڈراؤ کروا سکتے ہو تو ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اسی لئے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ جو ایک پراپر وے ہے اس کے ثلو کام کریں گے تو آپ کو بینیفیٹ ہوگا نمبر تھری ٹریڈنگ ایک کو اگر ٹریڈنگ ایک میں اگر کام کریں تو لگتا ہے کہ جس طرح سے ٹیکی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ جو ہے اوپر جا رہا ہے تو پروفٹ نیچے جا رہا ہے تو لاؤس کیا واقعی اس طرح سے ہوتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ فائننشل یا کیپٹل مارکٹس کی ایڈوکیشن کی کمی ہے چاہے وہ سٹاک ایکسین جو فوریکس ہو جو کرپٹو کرنسی ہو جتنے بھی ہمارے یہ ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں سٹارٹ سے شروع ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ انویسٹمنٹ یہ ٹریڈنگ کر سکتے ہو اس کے کیا ٹولز ہو سکتے ہیں تو جتنے بھی آپ سننے والے ہیں دیکھیں گھور سے سن لیں جتنے تک آپ کو اس کے ایڈوکیشن نہیں ہوگی آپ نہ سٹاک ایکسینج میں کام کر سکتے ہو نہ ان ایپس میں کام کر سکتے ہو نہ پی ایم ایکس میں کام کر سکتے ہو کسی مارکیٹ میں آپ کام نہیں کر سکتے اور اس کو کام کرنے کی طریقے ہیں اس کا فنڈمنٹل انیلیسز ہے کہ کس طرح سے ریپورٹس کو دیکھنا ہے کنٹری ایکنومک حالات کو اسسس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈیسینج کرنا ہے اور اس کے بعد چارٹس کو ریڈ کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتا کہ پرائس اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے یہ کینڈلز بنی رہی ہیں یہ پیٹرنز بن رہی ہیں ٹرینڈز بن رہی ہیں لائنز بن رہی ہیں تو ایکچولی آپ کو اس سائنس کو سمجھنا پڑے گا کہ پاسٹ کا جتنا بھی ڈیٹا آ رہا ہے اس کو کس طرح سے ریڈ کرنا ہے اس کے اوپر کس طرح سے انیلیسز کرنا ہے جو کہ ہمیں اس پوائنٹ سے بتائے لائک فور جیمپل یہاں پہ ایک پرائس کھڑی ہے کسی بھی کموڈیٹی کی شیئر کی یا کرنسی کی تو کیا وہ یہاں سے اوپر جا سکتی ہے یا نیچے جا سکتی ہے یہ اسیسمنٹ تب ہی ہو پائے گی یہ انیلیسز تب ہی آپ کر پاؤ گے جب آپ کو پاسٹ انیلیسز آتا ہو اور پاسٹ کی بیسیز پر آپ کرنٹ انیلیسز کر کے فیوچر میں اسیسمنٹ کرو کہ کیا یہ جو کموڈیٹی ہے شیئر ہے یا کرنسیہ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی تو چارٹس کی ریڈنگ فنڈیمنٹل انیلیسز آپ یہ پہلے سیکھو اور آپ کو ایک منٹور چاہیے ہوگا جو آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کر سکے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ٹریڈنگ کی جرنی کو لے کے چلنا ہے ایک اور خاص بات کہ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ٹریڈنگ اور انیلیسمنٹ میں فرق کیا ہے تو ٹریڈنگ آپ شارٹ ٹرم ڈیلی ویسیز پر کر سکتے ہو لیکن انیلیسمنٹ کے لیے کیونکہ جتنا آپ زیادہ رسکل لیتے ہو اتنا زیادہ آپ کو پروفٹس ہوتے ہیں اگر آپ ہم سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے بٹ یہ میں نے آپ کو اولیم ٹریڈ یا اس میں باقی ایپس بھی آجاتی ہیں ان کی ریالیٹی آپ کو بتا دی ہے کہ کس طرح سے ایکچلی یہاں پہ کام کرنا بہتر آپ کے لیے ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا پیسے بڑی مینا سے کمائے جاتے ہیں تو جو بھی ڈی سی این کریں بہت بہتر کریں اسلام علیکم